السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ والا ویڈیو کل سے نیٹ کے اوپر یہ بول کر کے شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حنومان مندر کے اندر نماز پڑھی گئی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک انسان نظر آ رہا ہے جو دو زانوں بیٹھا ہوا ہے اور جس نے اپنے کندوں کے اوپر مسلمانوں جیسا رومال ڈال رکھا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے آپ لوگ بھی جب یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ اب تک جتنے لوگوں نے بھی نماز کی ایکٹنگ کی ہے ان سب میں سب سے بری ایکٹنگ اس انسان نے کی ہے تو بنا دیر کیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب یہ انسان پکڑا گیا اور پول کھل گئی تو اس انسان نے کیا جواب دیا وہ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ والا ویڈیو دیکھ لیجئے کچھ سیکنڈ کا ہے موسیقی 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 تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہے وہ ویڈیو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہنومان مندر کے اندر پڑی گئی نماز کس انگل سے آپ لوگوں کو یہ نماز لگ رہی ہے مطلب کوئی بھی انسان اگر دو زانو بیٹھ کر کے دو تین بار کان کھجا لے اور دو تین بار اگر نا کھجا لے تو اسے نماز سمجھ لوگے ارے میرے بھائی نماز کے اندر قیام ہوتا ہے رکوع ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے قادہ ہوتا ہے اور کم سے کم دو رکعت نماز پڑی جاتی ہے اور دو رکعت نماز اگر آرام سے پڑی جائے تو کم سے کم تین چار منٹ لگتے ہیں کچھ سیکن کے لیے ایک انسان اس طرح بیٹھ جاتا ہے کان کھجاتا ہے ناک کھجاتا ہے اور لوگ میسیج شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو نماز ہو رہی ہے خیر جب یہ پکڑا گیا یہ سب سے گھٹیا ایکٹنگ کرنے والا گھٹیا ایکٹر جب پکڑا گیا تو اس کے بعد اس نے جواب کیا دیا ذرا وہ بھی سن لیجئے موسیقی 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 اب میرے پہناوے سے یا میرے بیٹھنے کے طریقے سے اگر کسی کو میں بجراسل میں بیٹھتا ہوں اچھا اس کو کچھ لوگوں نے سوچ لیا جو میں نماز یا کچھ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی کو برا لگا میں ہاتھ چھوڑ کے ماں پوچھ آتا ہوں میں نمان جی کو تھاٹور جی کا بھکت ہوں اس نے میں ڈیلی آتا ہوں یا پشام کو دلنے آتا ہوں تو جواب بھی آپ لوگوں نے سن لیا مسلم معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جب کامیاب نہیں ہوا تو کتنی آسانی سے اس نے جواب دے دیا کہ میں تو ایسے ہی پوجا کرتا ہوں مطلب دو زانوں بیٹھ کر کے مسلمانوں جیسا رومان ڈال کر کے کہتا ہے میں تو ہمیشہ ایسے ہی پوجا کرتا ہوں میں غیر مسلم بھائیوں کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ آئندہ آپ کے مندر میں یا آپ کی عبادت گاہ میں یا آپ کے پوجا گھر میں اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے ملے تو پہلے اچھے سے اس کی دھنائی کر لینا نام بعد میں پوچھنا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا جو بھی پنجمتہ نمازی ہیں یا جو بھی نمازی مسلمان ہیں وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں یا مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں باقی آپ لوگوں کے مندر میں آ کر کے اس طرح سے اگر کوئی حرکتیں کرے ایک مرتبہ اچھے سے آپ لوگ ان کی دھنائی کریں نام بعد میں پوچھیں کیونکہ ہمیں یقین ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا وہ کون ہوگا وہ آپ خود سمجھدار ہیں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ انسان نکلا اس کا ویڈیو جب کل آیا تھا تو غیر مسلم معاشرے کی طرف سے بہت زور شور اور گصے کے ساتھ شیئر کیا گیا لیکن دیسے ہی اس کا دوسرا ویڈیو آیا سارے کے سارے لوگوں نے شیئر کرنا بند کر دیا کیوں کیونکہ پول کھل گئی تھی سب کو پتا چل گیا ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلا کریں السلام علیکم